اے انسان مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں ڈائنو سور کے انڈرے سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تو لوگوں میں آگئی ہوں یہاں ڈائنو سفاری یعنی سفاری پارک کے اندر یہاں آئیں بہت بڑے بڑے ڈائنو سور بلکل 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 ریالیسٹک جو آپ کو دیکھنے سے لگے گئے نہیں کہ انواریجنل ہے خیر یہ تو ایک مٹی کا ہے اور اس کے موں میں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ کھاتے کیا ہے مگولہ تو کچھ نہیں بہرحال ہم انٹر ہو رہے ہیں پاکستان سفاری پارک کے اندر جو ڈائنو سفاری پارک کھلا ہے وہ دیکھیں امیزنگ سی انٹری ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں شروع کے تین دن دوست کا ٹکٹ بلکل فری تھا آپ سو یا دو سو روپے پر پرسنٹ ہے اس میں اتنی خطرناک ڈائنو سورس کی آوازیں آ رہی ہیں نا دوستو کہ بچوں کو دل کے بارے پشاپ نہ نکل جائے تو اپنا پشاپ ہولڈ کر کے رکھنا ہے کنٹرول کر کے رکھنا ہے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اور آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے جب بچ پر میں اپنے ڈائنو سور کی جراسک پارک دیکھی تھی نا وہی والی فیلنگز آ رہی ہے ایک دم باپ اور یہ وہ انڈہ ہے جس پہ سے ڈائنو سور بہار آتے ہیں پر وہ انسان سے سے بہار آ رہا تھا آپ یہاں کیا اپنا اچھا سا فوٹو سیشن کرا سکتے ہیں اور پڑے پڑے ڈائنو سورز کو دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لانا مت بھولیے گا یوں کہ یہاں انجوائے کریں گے صرف اور صرف بچے فلاین ڈائنو سورز ایوریتنگ اتنی خطرناک اور اتنی اوریجنل آوازیں آ رہی ہیں نا چلیں ہم اس کی ٹائمنگ آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس کا انٹری فیز بتا دیتی ہوں اس کی انٹری فیز سو یا دیر سو روپے پرہد ہے تین دن تک یہ فری رہا اور یہ جو ڈائنو سور ہے ان کی دس لاکھ روپے لاغت آئی ہے دس کروڑ روپے لاغت آئی ہے سوری ایک زیرو کھا جاتی ہوں دس لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے اور یہ سارے ڈائنو سور ہیں دس کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے ان کی جو اسکن ہے وہ ایک دم سپر نیچرل اسکن ہے آپ کو دیکھنے سے لگے گئے انہیں یہ ڈائنو سور ہے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے خریبوں کے ویڈیو نہیں بنوائی سیرسلی صرف دور دور سے ان کی ویڈیو بنائی ہے تو یہ آپ نے آکے انجوائی ڈیفینیٹلی کرنا ان کی سکن اتنی ریلیسٹک ہے ان کی دارت خطرناک کہ دو میلٹ میں انسان کو ہرپ کر جائیں اور کھانے میں بالکل دیر نہ لگائیں اور بڑا والا سبزی خور ڈائنو سور تو اتنا بڑا تھا کہ بلٹ خریفہ جتنا لگ رہا تھا مجھے تو جب آپ لوگ یہاں جائیں تو یہاں مجھے اچھے اچھے کومنٹ کریں کہ آپ نے انجوائی کرا یا نہیں کرا اور یہ ہے آدم خور یہ بچارہ بڑھا ہو گئے شاید دیکھیں اس کے دارت پوپلے ہو کے اندر گز گئے وہنے ڈائنو سور کے بہت سٹرانگ ٹیز ہوتے ہیں اس کو دیکھیں مجھے ہسی بھی آ رہی تھی یہ اول ڈائنو سور ہے لیکن داتھیں انتہائی خطرناک خطرناک آکھیں اور غصے سے ہمیں دیکھ رہے تھے تو آپ نے ڈرنا اور گھبرانا بلکل نہیں ان کے ساتھ خوب انجوائی کرنا ہے اچھے اچھے فورکس کے چھوانے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کراچی کا یہ سفاری پارک کا ڈائنو پارک پسند آ رہا ہے تو میری ویڈیو پہ آگے اچھے اچھے کومنٹ کریں اور جو اپنے پاپا ممی سے پیار کرتا ہے وہ بھی میری ویڈیو پہ کومنٹ کرے گا اور سبسکرائب تو آپ نے مس کر لینا ہے تو اب اسے ضد کرنا سٹارٹ کر دو کہ ہمیں جانا ہے اسے بنے ہوئے ابھی فائیو ڈیز ہوئے چولہ اگرز تک جو جو سفاری پارک گیا تھا وہاں نہیں بنے تھا یہ ہے میرا سبزیف خور ڈائنو سور اور یہ ہے برج خلیفہ سے بھی بڑا اس میں لٹک بھی نہیں سکتے آپ اتنی دور اور اللہ نہ کریں نیچے کے لئے دھم ہو کے پھٹیں گے اس میں اتنے اوریجنل ڈیکس لگایا ہیں کہ دور دور تک ان کے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہاتھی ہے ہمارا پرانا سفاری پارک کا اور یہ کتنا چھوٹا اور منہ سا لگ رہا ہے ان بڑے بڑے ڈائنو سور کے آگے تو ہاتھی ہار گیا بچارے ہاتھی کی سائیڈ پر سن ناٹا ہو رہا ہے اور ڈائنو سور کی سائیڈ پر ہے رش 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 تو یہاں میں قریب سے خوکار دات دکھانا چاہتی ہوں آپ کو جنہیں دیکھ کے میں خود ہل گئی اور ڈر گئی یہ دیکھیں میں قریب سے کامیرا کلوز کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں میری حمد نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے فوٹو سیکشن کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں نیکس ٹائم جاؤں گی تو ان کو میں چھوکے بھی دیکھ پاؤں گی اور میں ان کے ساتھ ویڈیو بھی بناوں گی بیکس درگیں مارے نکل رہا تھا میرا ڈیش تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ان کی داتھ ہیں اور یہ چپاتے زیادہ ان گنتے کم ہیں اور رات کو آٹھ بجے تک ٹائمیں گے یعنی یہاں